ہیلو جی سلامدہب نمستے سب شکالتے جیساں جی دے میرے بلنوں جی دے میں توڑا اپنا دیو ہیر تے تسی دیکھنے ہو جی میرا یوٹیوب چینل دیو ہیر بلوکس تے جے تسی اس چینل تے پہلی باری آئے ہوں تے چینل نو سبسکرائب کرنا نا پولے ہو تاکہ تو انو آن والی ہر ایک نمی ویڈیو دے اپنے ہم مل دی رہے تے آؤ شروع کر دیا جی آج دا قصہ آج دا قصہ بھی میں مان صاحب دا شیئر کروں گا کیونکہ من دو آئے ہیں بھی جنیاں مان صاحب دیاں سائن جی دینا جوڑیاں گلنا نے میں توڑے سالے دنالو سانجیاں جلور کرنا مان صاحب دا قصہ جی کردن جدو مان صاحب دی پہلی ملاقات جی دی سائن جی دے ہونا نال سی اس ملاقات دے دوران کہ دے جدو سائن جی دے جا کے سلام کر کے بیٹھے ہیں گردہ ماتا ہوئیاں اس دو بار کہہ دے سائن جی نے اینک لگائی ہوئی سیکار لگائی آہ ڈھا کہہ دے جی انہ نے اپنے اینک ایڈا اتاری اتار کر دی پھرائی دے اپنا ہاتھ دے ان رکھیا مان صاحب دے نے گراث لاکر دیکھتا ہے انہیں میں چاہتا کہ کہ یہ نہیں ہاتھ اپنا اینک رکھیا اور میں نے اسی اینکی لائی تھا میں سائن جی نے کہا سائن جی اینکی تھوڑی لوس آ کہنے انہوں نے اینکی پھرکے واپس لائی کہنے ٹھیکا جدو میچ آہو گی ادھو دم آگے چلو جی سلام کرتی کرانو آگے ٹیم لنگ دا گیا لنگ دا گیا اس تو بعد دوارہ پانچ سال بعد سائن جی دنال ملاقات ہوئی مان صاحب دی جید میں کہ میں تو دنال خوبی قصہ جڑا پیچھے سانجا کیتا ہو دے وچھ میں سارا دسیا کے پانس سال بعد مہان صاحب سائن جی ہوں ملے پانس سال بعد کندے جلو سائن جی نو سی میڑے ہیں ادھو سائن جی نال عشق لگ گیا در باہر دے ہو گئی ساڑی اونی جاڑی لگ گئی کہ اکتی رہنا بس ہونا نا کردے 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 کہندے ایک دن سائن جی ہوں نے کندے لیڈے کندے میرے ڈرائیور سی گے میرے کا ناو تیج پال نام سی مہان صاحب سے ڈرائیور دا کہندے سائن جی نے تیج پال نو کہا کہ ایک گڑی دو دنہاں واسطے دروار کھڑی کر دیو تا کہندے انہیں ہاتھ جوڑتے ہوئی سریکہ سائن جی کر دیں گے پر کہندے ہو جی رہا تیج پال سی او سائن جی دیو گل پھل گیا کہ گڑی دروار دے ہوئی چھڑی کرنی او اپنے کمہ گارج بیزی ہو گیا پھل گیا چلو جی ٹیم لگ گیا مجھے کشتے دن اوہو نکودر والی سی اڈ نو کہتے اپنے یارہ دوستانال کسی پارٹی تے گے سی تاوتھے انہیں ویر گور پی لی اوٹھو بیلے انتو بعد انہیں سوچا کہ اسے رستے دے ہوئے چاہنے کیوں نہ میں ایتھو جاندہ جاندہ ہی اپنی جڑی گڑی آ اے ڈیڑی کھڑا عجمہ سائن جی نے کہا سی چلو جی انہیں گڑی ڈیڑی جا کے لائی سائن جی نے سلام کرتی کہ سائن جی اتنا کر کے میں گڑی جی دارو پہی ہے سائن جی تو سب جاندے ہیں امان صاحب کہتے ہیں ہونہوں کون کہے بھی دارو نہیں پہی پیس ہی تاہی ہونہوں نے کہا سائن جی کہتے ہیں تو گڑی کھڑا ہونا یا پیکنک ہونا یا بلیا جو گڑی ہے سے چلو جی سائن جی نے گسیرے ریچ انہوں نے بولیا گڑی ہوتھے کھڑا ہی نہیں گڑی توڑتی اس دن تو کچھ دنہ بعد ہی کہتے ہیں اسی کسی فنکشن تو واپس آ رہے سی میں ایسی کہنے میرے نال وائپ سی تے درائیور تیج پال سی تے زندگی جگہ نے پہلی بار ہی تیج پال نے میں نو انہی گل کہی کہ پا جی تسی ہے کرو یہ کوئی پارٹ کرنا پارٹ کر لو سونا یا تا سو جو پر تسی اپنی بیلٹ جرور لگا لو پہلی بار کہنے میں نو انہیں زندگی جے گل کہی چلو جگہ نے میں اپنی بیلٹ لگائی تیج پال نے بیلٹ لگائی یا نہیں لگائی میں نو نہیں پتا بیلٹ لگائی اس تو بار کہنے میریاں اکھاں ہسپتال دے بچی کھلیاں نے کہ جدو میری اکھاں کھلیاں تا میں نو پتا لگیا کہ تیج پال نہیں رہا اس تیم تے کہنے او بول میں لکھے سی کچھ گیت اوٹوں بنیا سی کہ اکھاں کھلیاں جدو خماری اتر گئی بیٹھی ساڑھے نال سواری اتر گئی یہ گیت کہنے میرے وہ اس ٹیم دے بچی لکھیا گیا سی چلو جی ٹیم لنگ گیا ساہین جی دے کو لے گئے سلام دعا کتی گلتی منی پورچو کا منی اس تو بعد چالدہ رہا چالدہ رہا چالدہ رہا کہنے دوسرا ایکسیڈنٹ پھر ہویا دوسرا ایکسیڈنٹ کہنے دے جیڑا ہویا وہ ہویا سی جنوری دے بچی جدو دوسرا ایکسیڈنٹ ہویا تا وہ جنوری دے مینہ سی دوسرا ایکسیڈنٹ ہویا دوسرے ایکسیڈنٹ تو بعد کہتے دوسرے ایکسیڈنٹ تو بعد میں پھر اوہ دن پر ٹی بن نہیں ہویا یا گوڑی دے سکتا لگیا توریا نہیں جا یا بین لگے اوکھا ہو رہا سائن جی کو لے مطہ ٹکن گیا سلام کرن گیا سائن جی دے رون دے بچ مہار صاحب کنے میں بیٹھا تا سائن جی کی کردے سائن جی پوچھ دے نے بھی سائن جی فردے مہار صاحب کنے سائن جی نے ہمارڑی فردائی بھی آلہ دیکھتا کہہ دے مہارڑ صاحب کہ میں اوہ دن کے لائی سائن جی فکٹ آدی پوری سائن جی کہیں دے چھیکا بس یہی ٹیم میں دیکھتا جی بھی فٹ کرنی ہے مہارڑ فردی مہارڑ صاحب کنے میں بڑا حرام ہویا تو میں سوچ رہا ہوں یا آپا بھی سوچ رہا ہوں کہ دیکھو پہلی ملاقب دیو چوہی ایالی اینکہ جیڈی سی وہ لوس سی فٹ نہیں سی تے دوسرے ایکسیڈنٹ تو بعد اینکہ فٹ ہوگی نمان صاحب کہنے میں سوچا کہ جڑا میرا پہلے ایکسیڈنٹ ہویا تھا میرے رائٹ سینڈ تے اکھ دے اکھ دے ساٹھ لگی دوسرے ایکسیڈنٹ ہویا تھا میرے لیفٹ سینڈ تے اکھ دے ساٹھ لگی کہ میں سوچا کہ ساید سائن جی نے کچھ ریندہ سی تاو برابر کرنا سی تکڑی دے مانگو معاقب بوراً ڈانی بنی ہوئیا تھا پر بسیار تاو جی کہا ہے مرے بیٹھا تے میرے سکتا لگیا سی گھوڑے تے اکھ دے مرے سکتا لگیا تہا سائن جی کی کر دے سی سائن جی کہندے دوسرے اکھ شمایا کی دے اکھوڑا دوسرے اکھوڑا کی بے بڈھاؤنٹ اکھوڑے کھڑے 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 اینا کما دے بچ محان صاحب کہنے میں اپنی درد پو لکیا بھی میرے گوڑے دے بچے درد ہو رہی یا نہیں ہو رہی تے اس تو بعد کہنے میرے اوتھے جانتوں کچھ دیر پہلے ہی روڑکی آرے فقیر اوتھے آکے گے سی سائن جی ہونا دے کولے کہ سائن جی سارے کلاکار اپنے میلیت گا گے گرداسنی گا کے گیا بھی تسی مانا چکے گو گرداسنوں تا کہنے جدو سائن جی ہونا دے میں نوں دا سارا سمان چاکے فراؤنوں کیا میں دردان روڑا پول گیا پڑیا میرے درد ہون دیا تا بڑے کہنے نرم جی سب آنا سائن جی میں پوشن دینے بھی یار گرداسن میری گلسون بھی روڑکی ملایا روڑکی جاکے مرے گیا ہیا تا کہنے میں ہاتھ روڑکی جی بھی تسی حکم کیتا تا میں جرور جاؤں گا تا کہنے چھبی جنوری دا روڑکی ملا ہوندہ تا چھبی جنوری کو کہنے دے کچھ دن پہلا میرا ایکسیڈنٹ ہوایا سی جتھے سائن جی نے کہا سی کہ تھوڑا جگہ آیا ہی تا کہنے میں پٹی بننی روڑکی ملایا تا کہنے میں ڈیڑھ کھنٹا گا کے آیا مطلب کہ سائن جی کچھ بھی کر سکتے نہیں تا جو کچھ ہو رہا جو آپاں سائن جی نارشک کر دے ہیں تا سب کچھ سائن جی کروا رہے ہیں کہنے دے دیکھو پٹی بننی روڑکی ملا لیتے گا کے آیا ایکسیڈنٹ ہوا تین چار دنہ بعد میں ملا لیتے گا سکتا لگیا تا میں سائن جی کی نہیں کروا سکتے اپنے دو سو جی ایسی مان صاحب دا او کس صاحب جڑا ایکسیڈنٹ ہوا بعد مان صاحب نے روڑکی ملا لیتے گایا میں تو اڈینہ مان صاحب دی اس روڑکی ملا لیتے گا جی ڈی ویڈیو ہوا ابھی میں ان سانجی کروں گا تو اسی جرور نگا مان اس کی دا گردہ پہندہ بابیاں نے ایک نام دا گردہ شروع کریے درہ میں نے ان سائن جی کہہ دے بڑا ہائے ہائے نہ کریں چلو جان پڑیاں پڑیاں لے سو میں پڑیاں موسیقی تے جی سائن جی دی یہ قصہ چنگا لگیا ہوئی تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں جی سائن جی دی